بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا نزوان روحانی معالج حافظ محمد عثمان آج آپ کے خدمت میں عمل لے کر حاضر ہوں کاروبار کی ترختی کاروبار کو آسمانوں تک پہنچانا کاروبار کو پوری دنیا میں پھیلانا کاروبار کی بندشوں اور رکابتوں کو ختم کرنے کے لیے خاص ہمارا ساتھ سلام چہرکاب کا عمل جو کہ موکلاتی عمل ہے جو روحانی عمل ہے جو فیض سے بھرا ہوا عمل ہے جو پوری روحانی طاقت کے ساتھ عمل ہے اس عمل کے پیچھے الحمدللہ سمال الحمدللہ میرے شیخ کا فیض ہے حضرت عبدالغادر جلالی رحمدالعالی کا فیض ہے جو پوری دنیا میں الحمدللہ سمال الحمدللہ ہمارے وسیلے سے لوگ استعمال کر رہے ہیں اور الحمدللہ پوری دنیا میں لوگوں کو فائدہ ہے الحمدللہ پوری دنیا میں ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ استعمال کر رہے ہیں الحمدللہ پوری دنیا میں لاکھوں لوگوں نے اس عمل سے فوائد حاصل کیے اور اپنی زندگیوں میں سکون لائے اپنی بندش اور رکاوٹوں کو ختم کیا اپنی فیملی کو اپنی گھر کو سکون کیا گہوارہ بنایا اس کے لیے اگر میری کسی بھائی کے ساتھ مسئلہ یہ ہے یا میری کسی بہن کے ساتھ مسئلہ ہے کہ اس کے کاروبار کے اوپر کوئی بندش ہے کاروبار بند ہو گیا ہے کاروبار چلتا تھا اب نہیں چلتا یا کاروبار کوئی بھی شروع کرنا چاہتا ہوں کاروبار شروع نہیں کر پاتے یا کاروبار شروع کرتے ہیں چند دن چلتا ہے پھر ٹھپ ہو جاتا ہے یا کاروبار جو ہے وہ اس طرح زندگی میں چلتا آ رہا ہے کہ کبھی چل جاتا ہے کبھی بند ہو جاتا ہے جیسے ہی ہمارے کوئی ترقی کا راستہ کھلنا شروع ہو جاتا ہے فوراں کاروبار بند ہو جاتا ہے یا کاروبار اس قدر ختم ہو گیا ہوا ہے کہ اب گھر میں فاتح ہیں اور ذکی تنگی ہے گھر میں سونا تھا وہ بھی بیچ دیا گھر بھی بیچ دی گھر کا سمان بیچ کے کاروبار میں ڈال کر کاروبار کو چلانے کی کوشش کی اسی بات میں سالوں گزر گئے لیکن کاروبار نہ چلا اب ہم ملک فاتح کی نویت ہے کاروبار جو جگہ ہے اس کا دکان کا کرایا یا بزام فیکٹری کا کرایا بھی نکل رہا اور تنخائی بھی نکل رہی فیکٹریاں بند ہو گئی دکان بند ہو گی کاروبار بند ہو گیا اور سمان اٹھا کے گھر لانے پر مجبور ہو گئے اور میں نے کوشش کی کہ اس کے بعد میں کوئی ٹھیلہ لگا لوں میں ریڈی لگا لوں کوئی میں اٹھا لگا کے اپنا کاروبار کروں چھوٹا موٹا بچوں کا روزی روٹی کے لیے بچوں کے اخراجات پورے کرنے کے لیے لیکن وہ بھی نہ ہو سکا آخر بچوں کو سکون سے ہٹانا پڑ گیا اور بچوں کا سکون سے نام خارج کر دیا گیا اسی طرح دکان دکانوں سے محلے کی دکانوں سے ادھار سودھا لائکے گھر کا راشت چلانے کی کوشش کی اب دکانداروں نے بھی منع کر دیا کہ بھائی پہلے جو پچھلا ہے اس کے لیے میں آپ کو سب سے پہلے تطویر بتاتا ہوں کہ اس کے پیچھے وجہ کیا ہو سکتی ہے کس وجہ سے آپ کا کاروبار بند ہوتا ہے دیکھیں اگر آپ کی دکان ہے دکان پر گھاکوں گھاک پہلے اگر سو آتے دیں تو اب آہستہ آہستہ کر کے کچھ دس رہ گئے ہیں ان دس میں سے بھی کوئی ایک بندہ سمان لیتا ہے نو بندے ویسی چلے جاتے ہیں آپ کی دکان بعض لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ ہمیں تو آپ کی دکان نظری نہیں آتی اگر نظر آتی ہے تو وہ ہمیں بند نظر آتی ہے آپ کی دکان پہ ہم آتے ہیں سمان لینے کے لیے لیکن ہمارا دلی نہیں کرتا ہم دکان سے سمان خریدے جبکہ آپ کا مال مارکٹ سے اچھا بھی ہے سستہ بھی ہے لیکن گھاک آپ سے سمان لینے کے لیے کیا رہوہ دار ہی نہیں ہے وہ آپ سے مہکا اور کوالٹی میں ہلکا مارکٹ سے سمان پرچیز کر کے آپ کے سامنے سے گزر جاتا ہے لیکن آپ سے سمان پرچیز نہیں کرتا ہے یا پھر آپ کی دکان پر پہلے تو گھاک آتے تھے اب گھاک نہیں آتے آتے ہیں تو سامنے سے گزر جاتے ہیں یا جو گھاک آتے ہیں وہ سمان نہیں لیتے سمان نکلواتے ہیں پسند کرتے ہیں میں واپس آتا ہوں لینے کے لیے لیکن وہ کسی اور دکان سے سمان دے کر کسی اور راستے سے گھر چلے جاتے ہیں آپ نے جو سمان نکالا طولہ جو آپ نے رکھ کے اس کے لیے پیک کر کے رکھا ہے وہ سمان وہی کا وہی پڑا ہے تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے سب سے پہلے جو کام کرتا ہے وہ آپ کی زندگیوں کو آپ کی گھر والوں کی زندگی کو آپ کی خوشیوں کو آگ لگانے کے لیے سب سے پہلے حاسد آپ کا حسد کرتا ہے حاسد کی آگ سے بچنے کے لیے اللہ نے قرآن میں آیات نازل کر دی ایسا ظلم ہے یہ ایسا زبردست قسم کا جھٹکہ ہے یہ حاسد اگر یہ حاسد کا حسد اتنا جبر والا نہ ہوتا اتنا نفسان دینا ہوتا تو اس کے لیے اللہ قرآن میں آیات نہیں اتار دے اگر قرآن میں آیات اتاری ہے اس سے بچنے کے لیے اس کے پناہ کے لیے تو یقیناً یہ بہت بڑا ظالم ہے تو آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا حاسد کون ہے حاسد کو پہچاننا بہت مشکل ہے وہ آپ کے گھر کے ساتھ دہتا آپ کا آستین کا سام بھی ہو سکتا ہے آپ کی دکان کے ساتھ والا آپ کی دکان کے سامنے والا آپ کے محلے والا بھی ہو سکتا ہے جو سامنے تو آپ کے ساتھ ٹھیک ہے لیکن آپ پیچھے اس کے دل میں آپ کے خلاف آگ بڑکتی ہے اور زبان سے وہ آپ کے خلاف جو ہے وہ زہر نکالتا ہے اور آپ کو تباہ و برباد کر دینا چاہتا ہے دوسرا کیا ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی ایسا ظالم قسم تک دشمن ہوتا ہے جو آپ کے کاروبار کو تباہ کر کے آپ کی زندگیوں کو آپ کے بچیوں کو بچوں کی زندگیوں کو برباد کر دینا چاہتا ہے وہ آپ کے اوپر جادو کرواتا ہے کسی جادوگار سے جنات مسلط کرواتا ہے جادو کی وجہ سے آپ کی دکان پر پڑا پڑا مال ایکسپائر ہو جاتا ہے جادو کی وجہ سے آپ کی دکان پر مال جو ہے وہ پڑا پڑا اس زنگ علود ہو جاتا ہے تباہ و برباد ہو جاتا ہے لیکن وہ بکتا نہیں ہے وہ پڑا ہی رہتا ہے جادو کی وجہ سے آپ کے دکان کے اندر ایسی نمست آ جاتی ہے کہ آپ کا دکان کے اندر بیٹھنے کو دل نہیں کرتا آپ کا گھر سے کام پہ آنے کو دل نہیں کرتا آپ اپنے اوپر جبر کر کے آپ دکان پر کام پر تھکٹی پر گدام پر اپنے اڈے پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں لیکن آپ کا دکان پر جگہ پر بیٹھنا محال ہو جاتا ہے آپ کی طبیت خراب ہونی شروع ہو جاتی ہے آپ اٹھتے ہیں کبھی دکان کسی دوسری دکان پہ کبھی اس دکان پہ کبھی اس دکان پہ لیکن اپنی دکان پہ آپ نہیں بیٹھ سکتے کیونکہ وہاں پر جاتو موجود ہے وہاں پر ظالم نے اپنا ظلم کیا ہوا ہے وہ آپ کو دکان پر نہیں بیٹھنے دے گا اسی طرح آپ کے دکان پر گھا گائے گا تو یا تو آپ کو گھا کو دے کر غصہ آنا شروع ہو جائے گا یا گھا کو آپ کے اوپر غصہ آنا شروع ہو جائے گا اس کو آپ کی دیوی چیز پسند ہی نہیں آئے گی وہ آپ سے لڑکے بدتمیزی بدکلا بھی کر کے نکل جائے گا لیکن آپ سے سمان نہیں خریدے گا اسی طرح بعض افعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی دکان کے بہت جنات کا پہرہ ہوتا ہے کہ آپ کی دکان پر گھاگ نہیں آنے دینا اگر آئے گا تو اس کو فوراں بھگا دینا ہے اس میں جنات کا کام ہے پھر اس کے بعد بعض افعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی دکان جو ہے وہ روحانی دور پر بلکل کلیر ہوتی ہے کوئی جیدو نہیں ہے کوئی جن نہیں ہے لیکن اس کے باوجود گھاگ نہیں آتا اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ جنات کی جو سوچ ہے جنات کا جو کام کرنے کا طریقہ وہ ہم سے کہیں زیادہ آگئے ہیں وہ ٹیکنالوجی میں بہت زیادہ آگئے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ آپ کے دکان سے دس پر دور کھڑے ہوکے اس کو پرپیر لگا دیتے ہیں کہ آپ کے بہر گھاگ ہی نہیں آنے دیتے ہیں اب آپ پریشان ہیں معالج بھی پریشان ہے کہ دکان پر جادو ہے نہ جن ہے نہ آپ کے اوپر جادو جن ہے لیکن کام نہیں چلنا کام نہیں آرہا تو اس کے لیے جنات کا علاج ہوتا ہے سب سے پہلے ہم حاسدین کا علاج کرتے ہیں آپ کو ایک عمل دیتے ہیں جو موکلاتی عمل ہوتا ہے اس کے ساتھ لگے آپ اپنے حاسد کو حسد سے بچتے ہیں حاسد تو ختم نہیں کیا جا سکتا اس کے حسد سے بچا جا سکتا ہے اس کو بچنے کے عماد دیے جاتے ہیں پھر اگر جادو کا مسئلہ ہے نظر حسد نظر کا مسئلہ ہے نظرِ بد کا رئیے اس کے لیے پھر آپ کو خاص عماد دیے جاتے ہیں کہ آپ نے اپنی نظر کیسے اتارنی ہے اپنے اہلِ خانہ کی نظر کیسے اتارنی ہے اپنے کاروباری جگہ کی نظر کیسے اتارنی ہے نظر اتارنے کے لیے آپ کو عماد دیے جاتے ہیں پھر جادو کا مسئلہ ہے تو آپ کے دکان سے جادو کو ختم کرنے کے لیے اس کے لیے عماد دیے جاتے ہیں اس کے لیے اگر جنات کا مسئلہ ہے تو جنات کو ختم کرنے کے لیے آپ کا جو جناتی معابنت ہے وہ آپ کو دی جاتی ہے کیونکہ یاد رکھی گا جن سے کسی کلام کی لڑائی نہیں ہوتی نہ جن کو آپ کی کسی کلام سے فرق پڑتا ہے اگر وہ فرق پڑے گا تو وہ تھوڑی دیر کے لیے اٹھ کے چلے جائے گا وہ پھر آجے گا مثال کے طور پر آپ کو گانے بجانے سے نپرت ہے آپ کسی ایسی جگہ پر بیٹھے ہیں جہاں پر گانا بجانا چل رہا ہے اور آپ اس کو بند نہیں کروا سکتے تو آپ کیا کریں گے آپ اٹھ کے تھوڑی دیر کے لیے دور چلے جائیں گے جب وہ گانا بند ہوگا پھر آپ آجیں گے سیم اسی طرح جب آپ سمجھتے ہیں کہ کلام سے جن کو اثر ہوتا ہے کلام سے جن جاتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جاتا ضرور ہے لیکن وہ تھوڑی دیر کے لیے جاتا ہے وہ پھر آجائے گا آپ کے پاس تو کوئی بند کرنے کا راستہ ہی ہے اس کو بھی وہ دوبارہ نہ آسکے پھر وہ بندش جو بیرونی طور پر لگی ہے جو آپ کی تشخیص میں نہیں آرہی جو معالج کی تشخیص میں نہیں آرہی وہ جنات جو دور کھڑے ہیں ان کو اٹھوانے کے لیے پھر جو آن لائن کام کرتے ہیں اب ان کے اوپر بندش دنیا میں کس کونے میں لگی ہے کچھ پتہ ہی نہیں چلتا انتہائی جو ہے نا یہ ظلم بڑا کام ہے آن لائن کام کے اوپر بندش آن لائن کام کے اوپر بندش کھولنا اس قدر مشکل ہے کہ بس خدا کی پناہ ہے پریکٹیکل جگہ کی تشخیص بھی ہو جاتی ہے علاج بھی کرنا آسان ہوتا ہے وہاں آپ پانی بھی لگا سکتے ہیں وہاں پڑھائی بھی کر سکتے ہیں اگربتی بھی لگا سکتے ہیں دھونی بھی رہ سکتے ہیں وہاں آپ مختلف قسم کے کام کر سکتے ہیں لیکن آپ مجھے بتائیں آن لائن کام کے اوپر کیا کریں گے آن لائن کام میں تو آپ کی کوئی جگہ نہیں ہے یا آپ کے پاس ایک موبائل ہے آپ کے لائپ ٹاپ ہے آپ اس کے اوپر اس لائپ ٹاپ کی آپ نظر اتاریں گے اس موبائل کی نظر اتاریں گے کیا کریں گے آپ کیسے جادو ختم کریں گے جادو لگا ہوا ہے امریکہ کے کسی کونے میں وہاں سے کیسے ختم کریں گے آپ اس کے لئے پھر آپ کو عامال خاص دی جاتے ہیں ان کے پیچھے پھر وہ مخلوق کام کرتے ہیں جو پوری دنیا کے اندر چکر لگا سکتی ہے اور پوری دنیا میں آپ کا علاج کر سکتی ہیں آپ کے جو کاروباری مسائل ہیں ان کے حل کے لئے آپ کو عامال دیے جاتے ہیں اور یہ عامال کا ایک پیکج بنا کر دیا جاتا ہے تاکہ جادو جنات کا مسئلہ ختم ہو بندش اور رکاوتوں کا ختم ہو نظر حسد کا مسئلہ ختم ہو اور آئیتہ پوری زدگی کے لئے آپ کے معاملات ٹھیک رہیں اس کے لئے حفاظت کے عامال ہوتے ہیں اس کے لئے آپ کو جو عامال دیے جاتے ہیں بالخصوص ساتھ سلام چاہل کاف جس کے پیچھے باقاعدہ موکلاتی معاملت ہے روحانی طاقت ہے وہ آپ کو عامل دیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ اور عامال جو آپ کے مسائل کے حل کے لئے ہوتے ہیں وہ عامال آپ کو دیے جاتے ہیں اس کے ساتھ لگ کے پوری دنیا میں جہاں آپ بیٹے ہیں دنیا کے کسی بھی کونی آم میں آپ بیٹے ہیں وہاں آپ کو عامل دیا جاتے ہیں عامل کو ایزے ٹیلی فون ایزے نمبر ڈائلنگ دیا جاتے ہیں جیسے ہی آپ پڑھتے ہیں پیچھے کونیکشن سے آپ کو اس کی معاونت آتی ہے غیبی آپ کا نام جو ہے وہ پیچھے جو نیٹورک ہے ساتھ سلام چاہل کا آپ کا اس پہ درج کروائے جاتا ہے اور وہاں عام محنت کرتے ہیں یہاں ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہے یہ جادو جن نظر حسد کے معاملات بندیش ربابتوں کے معاملات میں پہلے ہی ہفتے میں انشاءاللہ معاملات کا ٹرول چھے سے آٹھ ہفتوں میں مکمل ختم آئندہ پوری زندگی کے لیے حفاظت اس کے لیے اس میں آپ کا علاج آپ کی فیملی کا علاج آپ کی گھر کی چار دیواری جادو جن نظر سے صاف اور آئندہ پوری زندگی کی حفاظت اگر آپ کے کاروبار کی تباہی کا سپاب جو ہے وہ آپ کا جگہ کاروباری جگہ ہے تو اسی طرح آپ کے کاروبار کی تباہی کا سپاب آپ کا گھر بھی ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں اگر جادو جن نظر ہے تو پھر بھی آپ کا کاروبار نہیں چلنا آپ کے بیوی بچوں کے اوپر جادو جن نظر کے اثر آتا ہے تو پھر بھی یاد رکھے آپ کا کاروبار نہیں چلنا آپ کو رزق کی تنگی رہے گی آپ فقوں تک پہنچیں گے آپ کا کاروبار تباہ و برباد ہو کر رہے گا اگر آپ کے ساتھ زندگی میں جادو جن نظر کے معاملات ہیں تو اگر آپ اپنی زندگیوں کو سکون میں لانا چاہتے ہیں اپنے کاروبار کو ترقی دینا چاہتے ہیں تو آپ فون اٹھائیں ہمارے دین سے رابطہ کر کے عمل کی پوری رہنمائی حاصل کر کے اس عمل کے صدقات ادا کر کے اس عمل کو پوری دنیا میں جہاں بیٹھے ہیں آن لائن حاصل کر کے ساتھ لکے محنت کریں انشاءاللہ تعالی وہاں آن محنت کریں گے یہاں ہم آپ کو سپورٹ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی پہلے ہی ہفتے میں معاملات کنٹرول ہو جائیں گے چونکہ آپ کاروباری حضرات ہیں تو آپ کے سوچ ہوگی کہ یار یہ بندہ کہیں دھوکہ نہ دے رہا ہو کہ فراڈ نہ کر رہا ہو کیونکہ آپ کاروباری بندہ جو ہوتا ہے وہ بہت سارے لوگوں کو ڈیل کر رہا ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے اس کی کہے گے یار یہ بندہ کس طرح مجھے دھوکہ دے سکتا ہے تو آپ اس کے لئے دھوکے میں نہیں آنا آپ نے سب سے پہلے اپنے اللہ سے مشورہ کرنا ہے اس کا آسان ترین طریقہ بتاتا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے کہ دو نفل صلات و استخراہ پڑھنے ہیں آپ نے اللہ سے دعا کرنی کے یار اللہ تباہی پر کھڑا ہوں برباد ہونے والا ہوں روڑ پہ آجوں کا مانگنے والا ہوں چپوں سے کھاتا تھا انگلیوں سے نہیں کھایا جاتا تباہ ہو جبا ہوں یار اللہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھلا سکتا ویڈیو دیکھئے اسمان صاحب کی دل مطمئن ہے کسی نے بتایا ہے اسمان صاحب کے بارے میں دل مطمئن ہے چاہتا ہوں کہ ان سے عمل لے کے علاج کروں آپ نے اگر میرے لئے وہاں شفاہ رکھی ہے میرے گھر مدوں کے لئے میرے بچوں کے لئے خیر رکھی ہے تو میرے دل کو وہاں جوڑ دیجئے اور میرے وہاں جانے کے تمام راستے آسان فرما دیجئے اگر میرے لئے وہاں خیر نہیں ہے شفاہ نہیں ہے میرے بچوں کی آفیت نہیں ہے وہاں پر تو میرے دل کو وہاں سے موڑ دیجئے اور میرے وہاں جانے کے تمام راستے بد فرما دی کیے اس کے بعد آپ کی جو دلی کیفیت ہو اس کے مطابق آپ فیصلہ کریں وہ اللہ کی طرف سے آپ کی رہنمائی ہوگی اگر اللہ کی طرف سے آپ کے دل میں آیا ہے کہ آپ کو عمل لینا چاہیے تو آپ اس کے جو روحانی وقلاتی صدقات ہیں ان کا انتظام کر کے ہماری ٹیم سے رابطہ کر کے صدقات جمع کروا کہ آپ عمل لیں انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو آپ ساری زندگی ہمیں دعائیں دیں گے اللہ آپ کو ایسے مسائل سے نکالیں گے اور دشمنہ کا مو ایسا بند فرمائیں گے آپ کے لئے جزاکم اللہ خیلی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ